مہاں بھارت کال میں گروہ درون سے پراجت ہونے کی اپرانت مہاراج دروپد اتین لجت ہوئے اور انہیں کسی پرکار سے نیچہ دکھانے کا اپائے سوچنے لگے اسی چنتہ میں ایک بڑھوے گھونتے ہوئے کلیان نگری کے برامن کی بستی میں جا پہنچے وہاں ان کی بھیٹ یاز تتھا اپ یاز نامک مہان کرم کانڈی برامن بھائیوں سے ہوئی راجہ دروپد نے ان کی شیوہ کر انہیں پرشن کر لیا ایبم ان سے درونہ چار کا مارنے کا اپائے پوچھا ان کے پوچھنے پر بڑے بھائی یاز نے کہا اس کے لئے آپ ایک وشار یک کا آجین کر کے اگنی دیو کو پرشن کیجئے جس سے کہ وہ آپ کو مہان بلشالی پتر کا وردان دے دیں گے مہاراج دروپد نے یاز اور اپیاج کے کہے انشار یک کروایا ان کے یگشے پرشن ہو کر اگنی دیو نے انہیں ایک عیشہ پتر دیا جو شمپن آیوکت ایبم کبچ کنٹر میں یک تھا پوتر کے ساتھ ساتھ ایک پوتر کی پرابتی بھی ہوئی جن کا نام دروپدی تھا دروپدی کا جنم یک کنٹ سے ہوا اسی لئے وہ یک شینی بھی کہلائی دروپدی کئی ناموں سے جانے جاتی تھی دروپدی کو دروپدی اس لئے کہا جاتا تھا کیونکہ وہاں راجہ دروپد کی پوتری تھی انہیں پانچالی بھی کہا جاتا تھا کیونکہ ان کے پتا دروپد پانچال دیش کی راجہ تھی ان کا ایک نام کرشنا بھی تھا کیونکہ وہ بھگوان شریف کرشن کی شکھی تھی وہ یاگری بھی کہلائے کیونکہ وہ یگ کند سے اتپن ہوئی ان کا نام سریندری بھی تھا کیونکہ اگیا دواز کے درون دروپہ دن راجہ بیرات کے یہاں ان کے پتنی شدیشنا کے شندر کی دیکھرے کرنے والی کے روپ میں کام کیا اسی لئے ان کا نام سریندری تھا ایک کتھا میں ملتا ہے کہ مہاراج دروپہ چاہتے تھے کہ ان کی پتری کا بیباؤ آرے ورد کے شرب شدہ سے ہو بارے میں سوچا پرنتو انہیں پتا چلا کہ ارجن کی ملتی ورنہ وط کے اگنکان میں ہو گئی ہے اسی لئے انہوں نے دوسرے یہ دھاؤ کے بارے میں چاڑ کیا تب ان کا دھیان یادو کا ایک چھتر نیتا کرشن کی اور گیا انہوں نے بھگوان کرشن کو پانچال امانترت کیا اور ان کے آنے پر ان سے اپنے پتری دروپہ دی کا پانی گھرن کرنے کی پراتھنا کی لیکن جب بھگوان شریف کرشن کو پتا چلا کہ دروپہ کا اصلی ادھش دروپہ سے اپنے اپوان کا بدل لینا ہے اس کے لئے اپنے جماعتہ کا اپیوک کرنا چاہتے ہیں تو بھگوان کرشن نے ان کی پتری سے بیوا کرنے سے منع کر دیا کیونکہ وہ سویم کو کسی کے ویکتیقت پرتی سوت کا موڑا نہیں بنانا چاہتے تھے بھگوان کرشن کے آشبکار سے دروپہ بہت نراث ہوئی ان کی نراثہ دیکھتے ہوئے بھگوان کرشن نے ان سے کہا کہ میں دروپہ دی کے یوگ کے سرپسٹ ور کا چناب کرنے میں آپ کا سہتہ کر سکتا ہوں آراز دروپہ دی نے ان کا پرستاو سکار کر لیا اور یہاں بھی کہا کہ مجھے ایک ایسا یودہ چاہیے جو دروپہ کا پراجیت کر سکے تب بھگوان شریف کرشن نے صلاحہ دیکھی دروپہ دی کے سویمبر میں دھنوروید کی ایک بہت کٹھین پرتیوگتہ رکھئے جو اس پرتیوگتہ میں بھی جے ہوگا وہ سرپسٹ دھنوروید ہوگا اس کے بعد دروپہ دی کا بھواہ کر کے آپ اپنے اکشہ پرن کر سکتے ہیں اس کے بعد تو آپ سبھی جانتے ہوں گے کس پرکار ارجون نے مچھلی کے آنکھوں پر نشانہ بنا کر دروپہ دی کے شیمبر میں جیت لیا دروپہ دی اور بھگوان شریف کرشن بہت اچھے مطر تھے دروپہ دی بھگوان شریف کرشن کو سکھا بلاتی تھی اور وہی بھگوان شریف کرشن دروپہ دی کو سکھی بلائے کرتے تھے بھاگوان شریف کرشن نے دروپردی کے ہر سنکٹ میں ان کا ساتھ دیکھ کر اپنی مطرتہ نبھائی ایک انہی قطعہ کے انوصہ جب بھاگوان شریف کرشن کے دورہ سودرسن چکر سے سیسو پال کا بد گیا گیا اس سمائے بھاگوان شریف کرشن کے انگلی بھی کٹ گئی تھی انگلی کٹنے پر بھاگوان شریف کرشن کا رکھت بہنے لگا تھا تب دروپردی نے اپنی شاری پھار کر بھاگوان شریف کرشن کے انگلی میں باندھی تھی اس کرم کے بدلے بھاگوان شریف کرشن نے دروپردی کو آثرباد دے کے کہا کہا کہ ایک دل میں اوپشے تمہاری ساری کا قیمت ادا کروں گا ان کرموں کے وجہ سے ہی بھاگوان شریف کرشن نے دروپردی کے چیرہنن کے سمیں ان کی لاج بجائی دروپردی کے پانچ پتر بھی تھے انہوں نے ایک ایک ورش کے انترال میں پانچ پتروں کو جنم دیا تھا یودھشتری کے پتر کا نام پرتیویند بھیم سین سے اتھون پتر کا نام سوتھ سوم ارجن کے پتر کا نام سروتھ کرما نکول کے پتر کا نام شتانیک سہدیب کا پتر کا نام سروتھ سین رکھا گیا یہی تھے پانچالی کے پانچ پتر جو پانچ پانڈب سے ہوئے تھے بھاگوان کرشن اور دروپردی بہت اچھے مطر تھے انہوں نے اپس میں ایک دوسرے کا ہمیشہ سہیوگ کیا اتنا ہی تھا آج کے اس ویڈیو میں اگر آپ چینل پر نئے ہوتے کرپیہ چینل کو سبسکرائب کر لے جس سے ہماری ساری ویڈیو آپ تک بہت آسانی سے پہنچ سکے دھنیواد ہرے کرشنا